ہلو میرے ازاد ملک کے ازاد پنچھیوں ہلو 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 نام تو بتائیے صداد بھٹماغر الموڑا والے آج ہم بات کریں گے عمران خان پی ٹی آئی کی بلکہ نہیں ہم بات کریں گے نئے پاکستان کی اچلی تبدیلی کی تبدیلی آئی رہ تبدیلی آئی رہ تبدیلی آئی رہ عمران خان پی ٹی آئی کی ایک ویڈیو میں آلیڈی اپلوڈ کر چکی ہوں جس میں پی ٹی آئی کے چیرمن میسٹر عمران خان کی کافی ڈیٹیلڈ انفو موجود ہے ناظرین اس نوجوان سے پوچھتے ہیں یہ کس کو ووٹ دے گا بھائی جن آپ کس کو ووٹ دیں گے عمران خان اور یہ انہوں نے چھکا مار دیا دیکھا ناظرین یہ کرکٹ کے دیوانے ہیں اور یہ عمران خان کو ووٹ دیں گے چلتے ہیں اور اور لوگوں سے پوچھتے ہیں وہ کس کو ووٹ دیں گے بہت شکریہ بھائی جن ناظرین یہاں پہ پروین کھڑی ہیں ہم پروین سے پوچھتے ہیں وہ ووٹ کس کو دیں گے پروین آپ ووٹ کس کو دیں گی عمران خان دیکھ لیا اپنے ناظرین پروین بھی عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے باجی آپ کس کو ووٹ دیں گے او عمران خان of course باجی بھی عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے تو گزارش ہے پی ٹی آئی ووٹر سے کہ لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے kindly check that out and give it a big thumbs up if you enjoy that video تو یہ ویڈیو میں سیاست سے تھوڑا ہٹ کر شروع کروں گی میں نے جب سے شامی دریس کی ویڈیوز دیکھنا شروع کی ہیں تو ہر مسئلے کا صرف ایک ہی حل سمجھ میں آتا ہے ہائے ہائے مجھے لگتا ہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب بھی شامی دریس کی ویڈیوز سے کافی انسپائر ہیں جیسے کہ آخری شادی سے پہلے پیڑنی جی نے بھوششوانی کی کہ اگر پی ایم بننا چاہتے ہو ویسے یہ بھوششوانی تو کافی حد تک صحیح ثابت ہوئی بلکہ صحیح ہی ثابت ہوئی تبدیلی تو آگئی لیکن عوام جو پی ٹی آئی کے خلاف تھی اس کا ردعمل کچھ ایسا آیا ساڑے پاکستان ویسے کی نہیں بنایا یہ سڑکاں ویخو نے بنایا ہے ہر کاموں نے کیتے ہیں لیکن گندھوں نے لوٹ مار لوٹ مار بڑی کی خادہ پیتا بڑا ہے نواشی نے سزا ہو گئی جے اپنے پتر نو کل گے نا بارو سوڈا لیں انہوں پوچھا گے تو انہوں نے کہنا میں داسوی بیچو رکھے اہاں بری بات ہے آنٹی تھوڑا دمیز کا دامن سمال لیں دیکھیں پاکستانی ووٹر کی جو سیاسی نفسیات ہے نا بہت کمپلیکیٹیڈ ہیں میں نے یورپ کے دس پندرہ ملکوں میں کام کیا ہے کوئی ہیلتھ کے لیے ووٹ دیتا ہے کوئی تعلیم کے لیے ووٹ دیتا ہے اس قوم کی مجھے سمجھ نہیں آئیے کس کے لیے ووٹ دیتی ہے پاکستانیس نے اتنی کوئی ترقی کی ہی نہیں کہ انسان کی کھوپڑی کھول کے اس کے بھیجے کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ کیسے سوچتا ہے کرسی سمالنے سے پہلے مسئلہ کچھ یہ ہے کہ بشرا بی بی اور خان صاحب فیصلہ نہیں کر پارے کہ آخر رہنا کہاں ہیں بنی گالہ میں کوئی بی بی نہیں ٹکتی اور گورنڈر ہاؤس میں کوئی گورنڈر نہیں ٹکتا بھائی کسی ایک کو تو قربانی دے رہی ہوگی نا کیوں بابو بھائی یہ بہت غلط بات ہے بابو بھائی سامو بھائی کو تو ہمیشہ آپ اپنی رائے دیتے ہیں میں ابھی نئی آئی ہوں تو مجھے اتنا آٹیٹیوڈ خیر وڈیور پڑے لکھی عوام اور باشا اور عوام تو اتنا خوش ہو رہی ہے جیسے ایک بچے کو سات رنگ کا لولی پاپ مل گیا ہو اور عوام کو خوشی ہونی چاہیے کہ اب یہ لولی پاپ وہ پانچ سال تک چوب سکتے ہیں کیوں کپتان صاحب جیسے ہی پی ٹی آئی جیتی مجھے کہ میں فوراں بابو بھائی کو لے کے کسی ہائی خان صاحب کیاں پہنچ گئے ان کا انٹرویو کرنے کے لیے خوشی کے مارے جیسے میرے ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے لیکن جیسے ہی خان صاحب سے سامنا ہوا دکھی تو میں بھی بہت ہوں بابو بھائی لیکن اب کیا کر سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارے آخر چہیدے پرائم منسٹر ہی تو ہیں ان پر ذمہ داریاں بہت ہیں نیا خوشحال پاکستان بنانا ہے اس سے پہلے ساری پرانی پھیلیوئی گندگی بھی تو صاف کرنی ہے تو ہمیں سمجھنا چاہیے نا کہ کتنے بیزی ہیں خان صاحب آج کل پی ٹی آئی کے جیت کے حسین موقع پر خان صاحب کی وکٹری سپیچ نے چارٹ چاند لگا دیئے آئیے اب ذرا تھوڑی نظر اس پر بھی کرتے ہیں خان صاحب سٹرگل آپ نے واقعی بہت کی بہت باتیں اور وعدے کیے پاکستانی عوام سے اس لیے ہمارے ووٹوں کے ذریعے اللہ کے کرم سے اب آپ ہمارے نئے پرائم منسٹر ہیں ایک پاکستان کی خواب لے کے چلا تھا بائیس سال پہلے لے کے نکلا تھا ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے سب کچھ دیا تھا اس کو کوئی پولٹکس کچھ نہیں دے سکتی تھی جو کچھ بھی نہ کرتا تو بڑے رام سے اپنی باقی زندگی گزار سکتا تھا میں پولٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ پاکستان ایک وہ ملک بنے جو ہمارے میرے لیڈر قائد عظم محمد علی جناب جنہوں نے جو سوچا تھا پاکستان آپ کی انہی باتوں نے تو ہمارا دل جیت لیا ہے خان صاحب غریبی تو ہمارے ملک کو ایسے کھا رہی ہے جیسے دیمک لکڑی کو کھاتا ہے میں ہی آپ کے سامنے یہ پلیج کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک بلکل آپ مختلف قسم کی پاکستان میں گووننس دیکھیں گے میں پاکستانیوں کا پھر سے شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے طاقت دے کہ جو میں نے آپ سے وعدے کی ہیں وہ میں پورے کروں پاکستان زندہ بعد ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے تقریباً دیواریں تو نئے پاکستان کی بن ہی چکی ہیں صرف لینٹر ہی ڈلنے باقی ہیں خان صاحب ویسے سچ میں آپ کی اس عالی قسم کی تقریر سن کے تو دل گارڈن گارڈن ہو گیا خان صاحب اب جن تبدیلیوں کی باتیں آپ نے کی ہیں وہ سب آپ نے کر کے بھی دکھانی ہے کیونکہ اس عوام میں روشنی کی ایک نئی امید جاگ گئی ہے آپ کے وعدوں اور باتوں نے عوام کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی طرف اور بڑھا دی ہیں باتیں تو سبھی حکمران ووٹس لینے کے لیے پھر شروع شروع میں بہت کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کی باتوں پر دل سے یقین کرنے کو دل کر رہا ہے اب ہمارے اس یقین کو ٹوٹنے نہ دینا اور نیا پاکستان خوشحال پاکستان بنانے میں اپنی دل و جان سے کوشش کرنا اللہ آپ کو توفیق دے اور اپنا کرم کرے جو غلطیاں پہلے ہوئی ہیں ان کو اب آپ ریپیٹ نہ کرنا اور اگر کبھی ہمارے سننے میں یہ کہیں سے آ گیا کہ آپ نے بھی ہمارے ملک کا پیسہ کھایا اور آپ نے بھی ہمارے ملک کی لٹیا ڈبائی ہے تو پھر جیسے آپ آئے ہیں ویسے ہی آپ کو بھیج بھی دیا جائے گا میری طرف سے پی ٹی آئی ووٹرز کو بہت بہت مبارکہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھے سے نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے ستے ٹونڈ پلیز سبسکراب می چانل اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ جیسے ہی فیچر میں میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹفیکیشن فران آپ کی طرف پہنچائے جیسے ہی؟